اور آخر میں ماہ وہ عجید دوال راستر کا سرکشہ سلاکار جو سات سال ایک ریڑی لگا کر کے سیب بیٹا رہا پاکستان کے اندر اس کا اکپیریاں سار راستر کے لیے دیش کے لیے جو سبق پاکستان کو سکھانا چاہتا تھا ہندوستان وہ سبق آج اس کو پڑھا دیا گیا ہمارے سیو میں ہمارے ساتھ ہیں آل انڈیا انٹی ٹینریس فرنٹ کے چیئرمن ایمیز بٹا صاحب ساتھ سمبیت پاترہ جی ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی سے فرنکا جوترویدی جی کانگریس پارٹی سے لیٹرن جنرل سنجے کلکرنی جی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ انل ٹپنیس جی ہیں ایئر چیف مارشل بھارت کے پور ایئر بائیو سنا پرمک اور پی کے رویس ساب ریٹائر ایئر مارشل آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتے ہوئے بٹا صاحب اب سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کو سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آتنگ اب سستہ کھیل نہیں ہے بہت مار پڑے گی بہت مہنگا پڑے گا یہ ملا اس کو سبق کی نہیں سب سے پہلے تو جوانوں کو میں دیکھ کر کے یہ کہوں گا جب جوان موت کا کفن باندھ کر کے جان کو ہتھیلی پر رکھ کے ماتر بومی کی سماؤں کی ماتر بومی کی حضادی کی رکشہ کے لیے نکلے ہوں گے تو یہ جرور کہا ہوگا تیرہ ویبب عمر رہے ماں ہم دن چار رہے نہ رہے وہ تو جندہ شہید کی طرح ایک اتنی سی آنچ پلین کو نہیں آئی جندہ شہید کی طرح واپس آئے اور پنتالی جوانوں کا بدلہ تین چو سے اوپر آتنگ وادیوں کیمپوں کو تباہ کر کے رکھ دیا یہ بہت بڑی مثال ہے جناب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے پرطھم راست رہے پہلے اٹھارہ جوان شہید کیے تھے پاکستان میں گس کر کے ان کے کیمپ تباہ کیے پنتالی سے جانا آتنگ وادیوں کو ٹھوک کر کے واپس آئے آج پاکستان کو یہ پتہ چل چکا ہے کبھی اندرہ گاندی تھی جس نے بھارت اس وقت بھارت کی فورسز سے لے کے بھارت کے سب سماج کے لوگوں کو لے کر کے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے تھے اور آج ہمیں کوئی حرج نہیں نرندر مہدیج کا نام لینے میں ہمارا ان سے کیا ہے پرہندوستان کے پردان منتری نے جرور اپنے کرتو کو پورا کیا ہے راج نتک متبید سب کے ہو سکتے ہیں پر سیناؤں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سلوٹ جرور میں کروں گا جنہوں نے اتنی بڑی دلیری کے ساتھ بھائی جیوے فرج کرو پلین میں کوئی دکت آ جاتی کوئی نقصان ہو جاتا آج ہم فوج کو سلوٹ تو کرتے اور فوج کو سلوٹ کرنا بھی چاہیے جان جوکھن میں ڈالا ہے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو جواب تو ہندوستان کے پردان منتری کو دینا پڑتا جناب کیدری وال جیسے پھر سوال پوچھتے بتائیے میں کسی کا پربکتہ نہیں ہوں پر سچ کو سچ جرور کہوں گا میرے لیے آج اتنا خوشی کا دن ہے میرے لینی پر جو جوان شہید ہوئے پہلے آج اس سے اور پہلے آج ان جوانوں کے پریواروں کو ان کے بچوں کو ان کی پتنیوں کو ان کے ماں باپ کو ان کے پتہ کسی کا پتہ کسی کا پتنی آج ان کو تھنڈ ضرور پڑی ہوگی کہ جن ہمارے پتنیوں کے سر کاٹ دیے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا آج چھبی گیارہ کا بدلہ لیا گیا آج پارلیمنٹ کا بدلہ لیا گیا آج پٹھان کوٹ کا بدلہ لیا گیا آج دینہ نگر کی گھٹنا کا پرانے بدلے سب لے لیے پر ہمیں ابھی بھی چوکس رہنا ہے یہ دوکھے باج ملک ہے یہ ہٹے گا نہیں اور اپنے کشمیر کے اندر کشمیر ہماری سرحدوں کے اندر ہے یہ محبوبہ مفتی ہو یا اور وہاں پہ جاتن ملک جیسے ہوں اب ان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہم نہیں کہتے جنگ ہو اور یہ جنگ نہیں تھی یہ اتنکواد کے ان کیمپوں کے اوپر حملہ تھا جو پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ اتنکواد کو نپڑنا ہو تو اس طریقے سے نپڑنا چاہیے یہ بہت بڑا آج فوج کے جوانوں کو سب کو ہمارا سلوٹ ہے پہلا سلوٹ تو انہی کو ہے دیکھو جیسے ابھی ہمارے فوج کے بڑے سینئر آفیشر ریٹائرڈ نے کہا اچھا شکتی راجنیتک اچھا شکتی پنجاب کا پھر جکر آتا ہے پنجاب میں اگر اتنکواد سماپت ہوا تو راجنیتک اچھا شکتی تھی مجھے یاد ہے اس وقت پرائیم منسٹر نرسیمہ راو جی نے ہماری یوت کی ریلی میں پی ایم آہوچ میں کہا تھا مجھے کہا تھا بیڑ کو کہا تھا موت کا کفن باندھنا ہوگا سرکار کانگریس کی بنے بی جے پی کی بنے سی پی ایم کی بنے سی پی ایم ہمیں لوگ تنتر لانا ہے گولی کا جواب گولی دینا ہے اور کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی ایم سی پی ایم ساری پولٹیکل پارٹی نہیں کیا ہمیشہ جکر کرتا ہوں آج ایک راجنیتی اچھا شکتی نے یہ کام کیا ہے میں پھر کہوں اگر بھائی جیوے کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہمارے جوانوں کا نقصان ہو جاتا تو جواب فوج کے جرنیل کو نہیں دینا پڑتا سوال تو نرندر موڈی سے پوچھتے میں پھر کہوں کیونکہ یہاں آئے ہیں ہم اور چرچہ میں بات کریں پراتھم راست ہے بار بار کہوں گا یہ پارٹیاں کیا ہے یہ ووٹ سطح کیا ہے یہ کڑچی کیا ہے راست ہے تو پارٹیاں ہیں راست ہے تو ہم ہیں راست نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں آج پاکستان کو بتا دیا کہ پاکستان اگر اس سے بھی زیادہ حرکت کرو گے ہم اس سے بھی تیار ہیں پر رفیل کی چرچہ ہوئی میں صبح سے سن رہا ہوں بڑے سینلوں پہ اگر رفیل ہمارے پاس آج مضبوطی سے ہوتا تو شاید ہم اور طریقے سے جواب دے دیتے پر میں ضرور آگے سے کہوں گا ڈیفینس کی ایسی جتنی بھی چرچائیں ہوتی ہیں یہ بند کمروں میں ہونی چاہیے پولٹیکل پارٹی سب کو بٹھا لینا چاہیے تاکہ ہماری فورسز کا ہمارے جوانوں کا ہماری سماؤں کا کوئی نقصان نہ ہو کوئی ایکشن لینا ہو ایک دم اس کا ایکشن لے لیا جائے پر دوسری بات آج میں سپرس کہوں گا اس دن بھی کہا تھا کہنی ہے ایک بات یہی اس دیش کے پہرے داروں سے سنبھل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے گرداروں سے ان یاتن ملک جاتے لوگ نفجہ سندو جاتے لوگ جنہوں نے ان شہیدوں کی شہادتوں کا اپمان کیا ہے اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا یہ نہیں کہ کل ان کا بیان کوئی اور تھا پرسوں اور ہے اور آج اتنا بڑا اپریشنوں کے اتنک وادیوں کے کیمپوں کو اڑا دیا اور آج وہ مہاراجہ بن کے اپنے بیان کو بدل کر کے وہ کہیں گے اب تو میں نے یہ نہ کہاں کیوں بازوہ کے ساتھ جب پھی ڈالی اتنک وادیوں کے چیف سے جب پھی ڈالی عمران خان کو دوست کہاں دوستی ہونی چاہیے پرپرتم راستر ہونا چاہیے یہ جواب تو ہندو آج کو انہوں نے بڑھائی دی ائر پورس کو بڑھائی دی نہیں ڈیش کو کس نے کس نے بڑھائی سدو جی نہیں بڑھائی دی جب ان کی پوری نگڑ دیا ان کو ٹھوک دیا ان کو تباہ کر دیا اگر تباہ نہ ہوتے اگر پرین کا نقصان ہو جاتا تو سب سے پہلے نفجو سندو اور محبوبہ مستی کھڑے ہو کے کہتی یہ غلط ہوا ہے ایسا نہیں بیعث ہونی چاہیے تو کھل کے ہونی چاہیے نفجو سندو آج تو کانگرس میں آیا ہم نے تو جوارنا نیرو کے ٹیم پہ آئے کئی آئے کئی چلے گئے جناب یہ راست کا سوال ہے ہمارے ملک کے ساتھ دوکھا کیوں کیا گیا کیوں جوانوں کا اپمان کیا گیا یہ نہیں کہ آج ہماری جیت ہو گئی اور ان مددوں کو چھوڑ دے وہ مددہ نرجو سندو کا مددہ کبھی بلا نہیں سکتے بیٹا صاحب کیا سندیش ہے آپ دیش کو میں آخر میں یہی پاکستان کو کہنا چاہوں گا صدیوں سے کشمیر ہے میرا اب بھی مجھ سے دور نہیں تو مانگ رہے کشمیر مجھے اس کی مٹی دینی منجور نہیں بی بی بچوں سے بڑھ کر کشمیر تو میری جانو ہے مت کرنا دماکے کی بات بھارت کا ہر ایک پتھر پر وانو ہے اور آخر میں ماں وہ عجید دوال راست کا سرکشہ چلاکار جو سات سال ایک ریڑی لگا کر کے سیب بیٹا رہا پاکستان کی اندر اس کا اکپیڑیاں سار راست کے لیے دیش کے لیے ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر کے سرکشہ چلاکار پر پہلے سرکشہ چلاکار نے جو اپنی جمعیداری کو نبایا ہے میرا سالوٹ ہے دیش کی جنتہ کون کو سالوٹ ہے ایسے سرکشہ چلاکار ہونے چاہیے جن کا دماغ راجنیتی میں نہیں سرکشہ میں راستر کے لیے چلتا رہے بندے مہترم جاہن